محبت یہ عربی کے مادہ ہے بے سے مشتق نکلا ہوئا ہے عربی میں کہا جاتا ہے حب الماؤ پانی نتھر گیا پانی گدلہ ہو اور اس کا گدلہ پن ختم ہو جائے پانی صاف و شفاف ہو جائے پانی نتھر جائے میل نیچے بیٹھ جائے تو عرب بولتا ہے حب الماؤ پانی نتھر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے مفہوم میں پاکی داخل ہے ستھرائی داخل ہے دوسرے اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرب بولتا ہے حب البعیرو اونٹ بیٹھ گیا اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بہت جم کر بیٹھتا ہے گویا کہ محبت کے مفہوم میں استقرار بھی داخل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کسی کو چاہیں بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے اس لیے کہ محبت میں دوام ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے اسی سے لفظ حباب ہے حباب منس ببل بلبلہ بلبلے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے پانی کی سطح سے ابرا ہوا ہوتا ہے اس کو ببل کہتے ہیں خباب اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے محبت لازم ہے ایک دلیل دے دوں اللہ میں اقبال کا نام سنائے بہت بڑا فلسفی گزرا ہے میں یہ کہوں کہ پورے یوروپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے پتنگا ایک پروانہ گر گیا ہے اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے اللہ ماں فرماتے ہیں گا کر پڑھ دیتا ہوں کہتے لوگ شبید دیدہ ام در کتب خانے من کلیات میں ہے شبید دیدہ ام در کتب خانے من با پروانہ می گفت کرمے کتابی با اوراق سینہ نشہ من گرفتم بسے دیدہ ام نسخے فاریابی نہ فہمی دام حکمت زندگیرا ہما تیرہ روزمز بے آفتابی چے خوش گفت پروانے نیم سوزے کی این نک ترہ در کتاب نیابی تپشمی دیہت بالو پر زندگیرا تپشمی کنہ زندہ تر زندگیرا کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا شبید دیدہ ام در کتب خانے من اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریری میں میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کرمے کتابی جو کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باورا کے سینہ نشیمن گریفتم میں نے مشہور حکیم بو علی سینہ کی کتاب چاٹ ڈالی ہے کھا لیا ہے باورا کے سینہ نشیمن گریفتم اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینہ کی کتاب کھا چکا ہوں میں اس میں میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے نشیمن میس نیسٹ گھوصلہ میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے وہاں ہی رہتا ہوں میں پوری کتاب چاٹ ڈالی ہے اتنے بڑے حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں اور بسے دی دام نسخہ فاریابی اور مشہور فلسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے لیکن ایک بات بتاؤ اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں نفہ میدام حکمت زندگی را ہما تیرہ روزمز بے آفتابی کی جیسے پہلے میں دھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں زندگی کی حکمت سمجھ بھی نہیں آئی تو پروانہ بولتا ہے یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے پروانہ بولا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ یہ نکتہ رہ در کتاب نیابی یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا اس کے لئے تپش شاہیے تپش می دہت بالوں پر زندگی را تپش می کنا زندہ تر زندگی را اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہوئی نہیں سکتی لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لئے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے تو حبہ کا ایک مطلب ہے اس سے مشتق ہے خباب جس کے مطلب ہوتا ہے بل بولا ببل گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی صفائی ستھرائی داخل ہے دوسرے استقرار دوام اور ہمیشگی داخل ہے اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں حب اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں حب مانے غلہ دانا اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے جیسے غلہ سبب حیات ہے آدمی غلہ استعمال کرنا کرے تو مر جائے گا زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے گے ہوں غلہ ہے نہ کھائے مر جائے گا چاول غلہ ہے حب ہے اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے گا گویا محبت بھی غلے کی طرح حب کی طرح سبب حیات ہے نہ مر جائے گا یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے عشق کا نہیں کہیں قرآن میں یا احادیث کے زخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نے ہوا ہے مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے مطالبہ مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا عشق کا نہیں اس لیے کہ عشق ایک پاگل پناہ ہے بعض برائلویاں بولتے ہیں ہم عاشقے رسول ہیں غلط ہے رسول کی طرف عشق کا انتصاب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے فرق ہے محبت دل کے میلانے صحیحہ کا نام ہے دل کسی کی طرف جھکے اور یہ جھکاؤ کے اندر پاکی عزگی ہو تو محبت ہے اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے دل کے میلانے صحیحہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے میلان کا بھی نام ہو سکتا ہے یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے عشق کا نہیں لہذا بریلویا جو یہ کہتے ہیں عشق رسول عاشق رسول یہ ترقیب ہی غلط ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا عشق کا نہیں سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے قرآن میں جواب دیا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا ارے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے اب آدمی حیران ہے قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اے مومنوں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں اللہ تو نظر نہیں آتا میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کروگے اسیاتے کریم قل انکنتم تحبون اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتبا کرو یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتبا کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا اور جتنی زیادہ اتباہ رسول سے دوری اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی محبت سے دور سمجھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا میعار مطلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کو ٹھیرائے گیا ہے بڑا عجیب و غریب سوال تھا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو سوال پیدا ہوا اللہ سے محبت کیسے کی جائے جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے رسول کی اتباہ جتنی زیادہ تم میرے رسول کی اتباہ کرو گے اتنی زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے اچھا مجھ سے محبت کرو گے رسول کی اتباہ کر کے تو فائدہ کیا ملے گا تمہیں فائدہ بتا دیا گیا ہے یحبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہاری لگزشوں کو محب کر دے گا یغفر لکم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا منطقی نتیجہ دیکھئے اللہ سے محبت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے اللہ سے محبت کا طریقہ اتباع رسول ہے اتباع رسول کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہوا اور اللہ سے جو محبت کرنے لگے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اس حیرت کریمہ کا یہ مطلب ہے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے قرآن حقیمہ جواب دیا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول سے کی جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ملاحظہ قل انکان آباؤکم وابناوکم ویخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وطجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبیلیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے شوہر تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں دیکھو احبیلیکم من اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطالبہ اس کے رسول کے تعلق سے کیا گیا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے